اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا ہے کی نہیں یہ سوچنے کی چیز یہ اصول و ذابطہ بتایا گیا ہے شیخ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حکمرانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے وہ انسان ہے اور ان کو نصیحت کرنا سمجھانا بھی ضروری ہے کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ لیکن مجلسوں میں اور ممبروں محراب پر انہیں حدف تان بنانا حرام قیبت کا حصہ ہے مجلسوں میں پبلک کے بیچ میں ممبر میں خطبے میں ہے نا سوشل میڈیا پر آج تو بڑا آسان ہو گیا ہے کسی کو بھی بحزت کر دو سوشل میڈیا پر کوئی روکنے والا نہیں کون بنا کرے گا سب کے ہاتھ میں موجود ہے وہ آلہ اس کا موبائل کا اور انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہے آپ اس کو چاہو جو بھی لکھتو ہے کی نہیں اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ نصیحت کیسے کریں گے کہتے ہیں مجلسوں میں نہیں نصیحت کی جائے گی ممبر و محراب پر انہیں تانا نہیں کیا جائے گا دیکھو ہمارے حاکم نے ایسا کیا ہے اس کے خلاف ایسا ہونا چاہیے اب تو اتنا منکر پڑ چکا ہے سبر کا دامن لبریز ہو چکا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ پیپر میں لکھتے ہیں ہے نا اور لکھنے کے بعد اس کی کاپیاں بنا کر کے سارے لوگوں کو باٹھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ غلطی کس نے کی ہے غلطی کس نے کی ہے ذمہ دار نے نا غلطی اس نے کی ہے تو غلطی اس کو بتانے کا فائدہ ہے کہ دنیا کو بتانے کا فائدہ ہے اس کو بتایا جائے گا اس کو نصیحت کی جائے گی اس کو تنبی کی جائے گی تب تو وہ اصلاح کرے گا اپنی اس کو تو پتا بھی نہیں چلے گا جب تک کہ یہ سارے لوگوں کے بیچ میں میڈیا کے ذریعے سے پھیلے گا نہیں اور جب میڈیا کے ذریعے سے وہ بات پھیلے گی تو وہ سوچے گا نا کہ اچھا اگر مجھ سے غلطی ہوئی تھی تم مجھے کوئی نصیحت کر دیتا ساری دنیا کو بتانے کا کیا فائدہ ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے اصلاح مجھے کرنی ہے ساری دنیا کی بیچ میں مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میری فضیحت کی جا رہی ہے میری بیدتی کی جا رہی تو اس کا انجام اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں آگے آ رہی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ممبر و محراب پر نہیں سوشل میڈیا پر نہیں یا چھاک کر کے پیپر بات کر کے نہیں اخبارات میں کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر کے نہیں بلکہ وہ آدمی جس سے غلطی ہو رہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے نصیحت کرنا چاہیے اس کے بعد کہتے ہیں اگر ایسا نہیں کیا گیا یہ حرام غیبت ہے ایسا کرنا کیا ہے یہ حرام غیبت یعنی غیبت ہے جو حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کی کچھ شکلیں حرام نہیں ہے غیبت کی کچھ شکلیں حرام نہیں ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ دبارکتالہ ابھی اس کو مکمل کر لیں چھے شکلیں ایسی ہیں چھے صورتوں میں غیبت جائز ہے اور اس کا موقع محل ہے اس کے علاوہ میں نہیں اگر مسلم حکمانہ سے غلطی ہوتی ہے انسان غلطی ہو سکتی ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو ممبر و محراب پر نہیں بلکہ تنہائی میں نصیحت کریں اگر لوگوں کے بیچ میں بولیں گے تو یہ غیبت ہے اور یہ حرام غیبت ہے ذکر کا آخا کا بیما یک رہ تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں بولنا جو اسے معلوم ہوں گی تو اسے بہت بری لگیں گی میری غلطی اگر مجھ سے تنہائی میں کہہ دی جائے گی تو مجھے اچھا لگے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے لیکن اگر وہ غلطی مجھے بتانے کے بتائے آپ لوگوں بتا دیا جائے گا اور مجھے بعد نہیں پتا چل گا کہ میرے بارے میں ایسا ان لوگوں کی سامنے کہا گیا ہے تو آپ بتائیں کہ مجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا تکلیف ہوگی اللہ کے لیے بھی انہیں فرمائی یہ غیبت ہے یہ غیبت ہے اب یہ جو غیبت کرنا ہے اس کا گناہ اس کا گناہ اس مسلمانوں کے امام اور امیر المومنین یا مسلمانوں کے بادشاہ سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی سے زیادہ بڑی غلطی ہے غیبت کرنا سمجھ رہے ہیں کس اعتبار سے اس آدمی کے اعتبار سے بھی غیبت کرنے کی وجہ سے کتنا گنے گار ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی اس بادشاہ کی حاکم کی برائی لوگوں کے سامنے کر رہا ہے ان کے بیچ میں کر رہا ہے تو وہ جذبات میں آئیں گے اشتعال میں آئیں گے ان کا ذہن خراب ہوگا بغاوت کا ماحول پیدا ہوگا خونریزی کا ماحول پیدا ہوگا اس کا نقصان کتنا بڑھ جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ بہتی خطرناک اور سنگین ہے فتنے بھڑکیں گے کچھ لوگ اپنے بادشاہ کے موافق ہوں گے کچھ لوگ اس بادشاہ کے مخالف بن جائیں گے پارٹی بندی ہوگی وہ اس کے خلاف بولیں گے وہ اس کے خلاف بولیں گے جیسے آج اپنے ملک میں ہوتا ہے کوئی نیگیٹیو ہے کوئی پوزیٹیو ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو فتنے پیدا ہوں گی اس کی وجہ سے اس لیے کہتے ہیں اس لیے واجب یہ ہے ضروری یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کو محتاط طریقے سے نصیحت پہنچائی جائے تشہیر نہ کی جائے لوگوں کے سامنے ان کی برائیوں کا تذکرہ کر کے ان کی بیدتی نہ کی جائے پروپیگنڈا نہ کیا جائے یہ طریقہ ہے حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا حکمرانوں کو شکریہ